اس نے اس دن تک بچے مال میں یا جب تک بغیرت ترین بھی اگر کوئی حکمران ہوا نا وہ بھی غیرت میں آ جائے اسرائیل کی ایکچولی جو ہے وہ راہو کی دشاعر شروع ہو گئی دماغ اڑتا ہے مطلب اپنی کرے گا سنے گا نہیں اور اس میں پاسیبلٹی یہ ہے کہ یہ کسی کی نہیں سنے گا اور یہ حملے جاری رکھے گا اور بلڈوز کرتا رہے گا یہاں تک کہ سارا عالم کو اپنے اوپر الٹا لے گئی ہے جیسے انیس تاریخ کو یہ ایک مارچ کا جیسے کہتے ہیں وہ انکارد ہو رہا ہے لاہور میں انیس تاریخ کو یہ پنجاب یونیورسٹی والا جو کیمپس ہے اس کے پاس اور اس میں تمام جو یہ اس کے علامہ جواروس ہے نکوی صاحب اس کو وہ ہیلڈ کر رہے ہیں جماعت اسلامی بھی اس میں ساتھ ہے اور بھی تمام مذاہب کے جو فرقوں کے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ریلیجیس کالر ہیں بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور بہت زبردست قسم کی پیشنگویاں کرتے ہیں اسامہ علی صاحب سے آپ نے اپنے سوال پوچھنے ہوں تو اسامہ صاحب کا نمبر جو ہے وہ نیچے سکرین پہ چل رہا ہے آپ اس نمبر پہ انہیں میسج کر سکتے ہیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جواب اپنے ذائچے سے متعلق جان سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر جو پیشنگویاں مختلف لوگوں نے بھی کی ہم نے بھی گفتگو کی اسامہ علی صاحب کے ساتھ بھی کی اس چینل کے اوپر آپ نے اور لوگوں کو بھی گفتگو سنی بہت سارے لوگ تیسری عالمی جنگ کی بات کرتے رہے فلسطین کے حوالے سے پیشنگویاں ہوتی نہیں اس پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے اسامہ علی صاحب غزہ میں جو شہری ہیں وہاں کے وہ چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے ہیں اسرائیل کا جو تسلط ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل پاؤنج مارا ہے غزہ کے اندر اور جنگ بندی کی باتیں بھی امریکہ سے ہوتی رہیں دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہیں دنیا بھر میں یعنی برطانیہ کے اندر چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ لوگ نکل رہے ہیں ان ممالک میں جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی انیس طریق کو ایک بڑا مظاہرہ دو دن بعد ہونے والا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ ریڈکٹ کریں گے ہونے کیا جا رہا ہے فلسطین میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی ایکچولی جو ہے وہ راہو کی دشا شروع ہو گئی اور اس میں اس نے بھی میجر ٹرانزٹ جو اس کا بنے گا اور اس میں یہ ہوتا ہوتا ہے کہ یہ دماغ اڑتا ہے مطلب اپنی کرے گا سنے گا نہیں اور اس میں پاسیبلٹی یہ ہے کہ یہ کسی کی نہیں سنے گا اور یہ حملے جاری رکھے گا اور بلڈوز کرتا رہے گا یہاں تک کہ سارا عالم کو اپنے اوپر الٹا لے گا یہ اس نے اس دن تک بچے مارنے ہیں جب تک بغیرت ترین بھی اگر کوئی حکمران ہوا نا وہ بھی غیرت میں آ جائے مطلب یہ اس کا جو کوئی اسٹرالوجیکل جو لینگویز میں جو ایٹیچیوڈ ہے نا وہ یہ نظر آتا ہے یہ ادھر تک جائے گا جہاں تک اس کو مطلب اگر کوئی ایک بندہ ہے جو کبھی نیوٹرل ہونے کی کوشش کرتا ہے کوئی ایسا مولکر کنٹری جو امریکہ کو ان دونوں کو رازی رکھنے کے چکر میں وہ بھی اس کے خلاف آ جائے گا یہ ادھر تک چلا جائے گا اس لیے یہ تو چھوڑ دیں ٹکڑے کا ٹائم اس کا آ گیا ہے اصل میں ٹکڑے ہونے کا ٹائم اسرائیل کا ہے اسرائیل بکھرنے کو تیار ہے جو اس نے رویہ بنیاد بنا لیا سر یکرائن جنگ میں اتنے مہینوں میں اتنے بندے نہیں مرے جتنے انہوں نے بندے مار لی ہیں دس ہزار پلس تیرہ اب تو کراس کر گیا اچھا ادھر اتنے بچے نہیں مرے یکرائن بار میں جتنے ادھر چلے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کمپیزن کی بات نہیں ہے ادھر بھی غلط ہوا ادھر بھی غلط دنیا کہیں میں بھی ظلم ہو بچہ چڑیا کا بھی مارا جائے تو ظلم ہے لیکن جو یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ غزہ خالی ہو رہا ہے اور فلسطین کابض ہو جائے گا یہ بھول جائیں فلسطین نے جیسے ہی پاؤں غزہ کے اندر رکھے ابھی تک نہیں رکھ پایا اسرائیل ہاں جی اسرائیل زمینی طور پہ ابھی تک غزہ میں انٹر نہیں ہو سکا جیسے ہی انٹر ہوا آپ دیکھیں گے کہ حضباللہ سے لے کے حرشن شابی سے لے کے اور ایران کی باقی جو لوکل کئی تنظیمیں پہلے وہ آئیں گی اس کے بعد جیسے ہی امریکی بیڑا جیسے آپ کو پتا ہے وہ ایران اور رشیہ اور ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کھڑا ہے تو جیسے ہی اگر اس نے کوئی involvement کی یعنی کہ پہلا strategic move یہ ہونا ہے کہ یہ زمین میں آگے بڑھے گا جتنے مضامتی گروہ ہیں ایران بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس خطے کے مضامتی گروہوں کو روکنا ناگزیر ہو جائے گا یعنی کہ پھر ہم بھیج دیں گے روکنا ناگزیر ہو جائے گا کہ بھی میں ہاتھ کر کے کھڑا ہوں تو وہ یہ ہونا ہے کہ جیسے ہی اس نے لینڈڈ ایکسیس شروع کی جو فلسطین میں غزہ میں تو فوراں ہی آپ دیکھیں گے حشد شاہ بھی عراق سے اور ادھر سے مصر کی اخوان المسلمین بھی مور پوسیبل ہے ادھر سے ایرانی جو ہیں لوکل تنظیمیں ان کی بھی ہیں پاسدارانیں انقلاب والے یا ان کے زیلی گروہ اور آپ دیکھیں گے ہزباللہ تو پہلے ہی ہے وہ تو پیٹ ہے ان کے تو مزائل ہر ٹائم تیار ہے ان کے لئے ادھر سے آپ شام سے بھی دیکھیں گے تو یہ ہونا یہ ہے کہ پہلے مزہمتی گروہ آپ دیکھیں گے مہدار میں اترتے پھر اگر امریکہ نے اگر کوئی ان کو ان گروہوں کی انوالفمنٹ کے بعد جو مارنے پھر آپ دیکھیں گے کہ ایران سب سے پہلے اس کے عراق کے اڈے اڈے اڈائے گا جو انہوں نے بیس کیمپس بنائے ہوئے ہیں پہلے بھی اڈا چکے آپ کو پتہ ہے جب ان کے کمانڈر جب کاسم سلمانی شہید کیے تھے تو پھر ایران نے فوراً امریکی اڈوں پر مارے طور پر انہوں نے بندے نہیں بتائے تھے لاشت چھپا کے لے کے گئے تھے بتا نہیں سکے تھے امریکنز کو کہ ہمارا انہوں نے کتنا نقصان کر لیے اب دیکھیں یہ ہوگا ہے کہ ایراک اور اس ایریے میں جو انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے اپنے بڑے بڑے امبیسیز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے اڈے ہیں تو وہ اڑھائے گا اور یہ کہانی شروع پیچھے رشیہ بھی سرکتا ہوا آگے اب یہ ہونا یہ ہے کہ اس کو جو میں پرڈکٹ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو اس دن تو نہیں لگ رہا ہوگا جب پرانی ویڈیوز نکالیں جب پہلا دن تھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ آگے بڑھنے کے لیے ہوئی ہے یہ ایسے نہیں ہیں تو اس کو تو پلیز جگر کسی کے درزنوں میں ہے نا نکال رہے تیسری ایک آپ کو بتا دوں کہ آئرلینڈ یورپ میں واحد ملک ہے جو ان کے فلسطینین جو اس کے جیسے کہتے ہیں نا کہ جینوسائیڈ کہہ رہا ہے اس کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے یورپین آئرلینڈ کے اندر بڑے مظاہری ہو رہے ہیں وہاں کے سکول کالجز میں یونیورسٹیز میں آج ہم نے دیکھا ایک ریلوے سٹیشن کے اوپر اور مظاہرہ گزشتہ جنوں ہوا تھا جی جی اور بہت اچھے اور حکومتی سطح پہ بلکہ انہوں نے میں نے سنا ہے کہ ان کا جو امبیسیڈر ہے اس کو بھی بھیج دی ہے لیکن میں تمام جو میرے یوکے سے یورپ سے لوگ سن رہے ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں یا ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مستقبل میں ان کی جو ان کی سیف آئرلینڈ ہوگا تو جو بھی اپنی ڈاکومنٹیشن یا بیزیں آگے ادھر جا کے لیں اور تاکہ آپ کی سوچ اور آپ کی جو جہت ہے یورپ کے اندر آپ کو ایک اپنا مل جائے گا جس کی سوچ آپ لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ فری لوگوں کی زمین ہے میں سمجھتا ہوں کہ زائنس کنٹرول میں نہیں ہے آئرلینڈ اور جنورلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسر سے سلوٹ پیش کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان کی حوصلہ فضائی ہو اور مجھے آج سے یاد ہے بہت پہلے بھی ایک مجھے یوکے کے تعلیمی کے دور میں مجھے ملا ایک بابا آئیلیش وہ کہتا تھا ہم قائد اعظم کو سنا کرتے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ بریٹیش کے ساتھ ان کی بھی بڑی نفرت ہے یہ بریٹیش ان سے جو ہے تو انہوں نے پھر کہتا ہے کہ ہم نے گاندی کو سنتے تھے جناہ کو سنتے تھے ریڈیو پہ تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ ان سے کیسے کیسے ازادی لے رہے ہیں پھر ہم نے بھی آئرلین ایسی ازاد کروایا ہے کس پہ چلتے ہوئے محمد علی جناہ کے قدموں پہ چلتے ہوئے مرلہب یہ اتنے آپ لوگوں کی کاپی ہیں پاکستانی اپروچ کی دوسری کاپی ہے آئرلین میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی لیے ان کے اندر سے آپ دیکھ لیں کہ پورے یورپ کے اندر سے وہ ہیں جنہوں نے اس کو کنڈیم کی ہے سمجھ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تو سارے مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے جتنے بھی لوگ ہیں یورپین ہمارے کہ آئرلینڈ کو سلام بھی کریں ان کو انکریج کریں اچھائی ان کی انکریج کریں تاکہ اس میں اضافہ ہو دوسرا امریکہ کے اندر باتیں چل رہی ہیں کہ امریکن پیپل ایون جیوش پیپل اندر کے لیڈا وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم یہودیوں کا ہم تو نکلے ہوئے ہم نہیں چاہتے یہ سب ہو یہ تو زائنسٹ ہیں سہونی قوتیں ہیں جو کر رہی ہیں اور ہمارا نام یہودیوں کا استعمال کر رہی ہیں اسی طریقے سے امریکن پیپل پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس سب کے ذریعے امریکہ کے خلاف عرب کھڑا ہو جائے گا اور وہ ہو رہے کیونکہ آپ سب ہم سب جو امریکن ایٹیچیوڈ ہے اس کو ذمہ دار قرار لے رہے ہیں پیچھے نال لا کے بیڑی بیڑے کھڑے کرتا تو ان کی جرتی یہ امریکہ جو اپنے لے آئے ہیں نال آتا تو ان کی جرتی اتنا بچہ مار لیتے لیکن ایسے مار رہے ہیں جیسے کوئی روک نہیں سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک وہ چلے گئے ہیں جو دس ہزار یہ فگر وہاں تک جانا ہے کہ کوئی بھی ملک رہ ہی نہیں پائے گا بغیر اس میں انوال ہوئے بے شک اس کو پھر کوئی بھی قیمت دینی پڑے یہ قدرت کا دستور ہے پلانیٹری مومنٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے کسی کی سننی نہیں ہے اب یہ اطلاع اپنی کرے گا اور اپنے آپ کو برباد کر لے گا بکھیر تو لے گا سنے گا کسی کی نہیں یہ رویہ ہونے والا ہے اور اس کے نتیجے میں میری پرڈکشن لے لیں کہ آپ یہ بکھرنے کو تیار ہے آپ یہ سارا ادھر تک ماریں گے جہاں تک یہ سارا عرب کٹھا کر لیں گے اور جو نہیں بھی ہونا جاتا وہ بھی ہو جائے گا ایک دوسرا جو اپیل ہے آپ کے مطلب جو بھی تمام پاکستانی آپ نے آپ نے ویڈیو ہم جب یہ کرنے لگے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ پرستین کے حوالے سے چیزیں ہیں پرڈکشن آپ کی لینی ہے تو آپ نے گفتگو میں آفتر کارڈ جو بولا تھا آپ نے ایک جملہ بولا تھا جو مجھے بڑا پسند آیا تھا کہ جو بے غیرت ترین لوگ ہوں گے بے غیرت ترین ممالک ہوں گے ان کو بے غیرت آ جائے گی ہاں وہی میں کہہ رہو نا کہ وہ عرب ممالک جو بڑے پیچھے ہیں مطلب ابھی بھی اس معاملے سے اور بڑی دور ہیں تو یہ اسرائیل کا ایٹیچیوڈ ایسا ہی ہوگا کہ کہہ سکتے ہیں ہم ان شارٹ ان جملوں میں کہ بے غیرتوں کو بھی غیرت دلا دیں گے یہ یہ اس طرح سے بچہ ماریں گے آپ کا اس طرح سے دنیا ہلائیں گے اس دفعہ کہ ایک تو لوگوں کو ہٹلر یاد آ جائے گا کہ اس نے کیوں مارا تھے ان کو یہ وہ جسٹیفکیشن دے دیں گے دنیا کو اور دوسرا ان کو اب کوئی نہیں جگہ دے گا یہ خلافت عثمانیہ میں ہی ان کو جگہ ملی تھی ادھر اور یہ ڈیڑے لگوائے تھے جب ہٹلر نے مارے تھے اسی کا ایچ لے کہ یہ فتنہ ادھر بسایا گیا ورنہ اتنے دنیا کہ آسٹریلیا پڑا اتنا بڑا آسٹریلیا اتنا بڑا کینیڈا امیگرنٹس کی ضرورت ادھر لے جاتے نا جو ان کے مطلب وہ ادھر لا کے جان بوجھ کے اسی دن کے لیے چھوڑے گئے تھے یہ یہ فتنہ ہمارے عرب کے اس میں سینے میں گھوپا گیا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اتنے بچے مال دینے ہے کہ بیغیرتوں کو بھی غیرت آ جائے گی یقین کر لیں یہ وہ وقت قریب ہے آ گیا اب آ جائیں کہ آپ کا ہمارا یا جو ہمارے اس ٹائم سننے والے بیور ہیں ان کا پریارٹی حق یہ بنتا ہے کہ دیکھیں جب کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے نا حکم خدا میں پھر نماز نموز واجب نہیں رہتی ہر روز کا واجب بدلتا ہے اللہ کے نظام میں اس کے دین میں اس ٹائم سب پہ واجب ہو چکا ہے کہ آواز اٹھائیں اپنے مالی مدد کر سکتے ہیں کریں کوئی وائس ہے آپ جیسے آپ ہم ہم وائس اٹھائیں جس کے پاس جو بھی ہے وہ خرچ کریں کسی کے پاس آواز ہے کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس جو دھیل ہے اس ٹائم پہ اب جیسے انیس تاریخ کو یہ ایک مارچ کا جیسے کہتے ہیں وہ انکار دور ہے لاہور میں انیس تاریخ کو یہ پنجاب یونیورسٹی والا جو کیمپس ہے اس کے پاس اور اس میں تمام جو یہ اس کے علامہ جواروس ہے نکوی صاحب اس کو وہ ہیلڈ کر رہے ہیں جماعت اسلامی بھی اس میں ساتھ ہے اور بھی اس تمام مذاہب کے جو فرقوں کے لوگ بلکہ اور ان کی اپیل سب لوگوں کے کی ہیں پچیس کروڑ باہر نکلیں سڑکوں پہ نکل کے بتائیں دنیا کو کہ پچیس کروڑ لوگ ہیں اور غزہ کے لیے برنے مٹنے کے لیے مرنے مٹنے کو چھوڑنے صرف اتری تو غیرہ دکھا دیں کہ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں ہم اس سائیڈ میں اپنی سائیڈ بتا رہے ہیں بس خدا کے فرشتوں کو اپنی سائیڈ لکھوا دیں جو لاہور میں نہیں ہے اسلام آباد میں پنڈی ہیں کراچی ہیں اپنے رشتے داروں کو پیسے بھیج دیں مدد کرنے کھانے کی دعوت دے دیں کہ جا کے احتجاج بھی کرنا اور میل میری طرف سے بھرگر مارکیٹ سے کھا لینا سب سپانسر کریں انکریج کریں جس کا جو رشتے دار ادھر قریبی لاکھوں کے آئے حاضری لگوائے چلا جائے اللہ اور اس کا نظام دیکھ رہے کہ آپ ہم کل کو شرمندہ نہ ہو کہ ہم نے آواز اٹھائی تھی آج جب ہم پہ ٹائم آنے والے آپ پہ ہم پہ بھی بے فکر نہیں لیکن اس وقت پھر شرمندگی نہیں ہوگی کہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی تھی ہم کیوں اس میں شامل ہوں جو مطلب جیسے کہتے ہیں بیغیر تھی کہ گھونٹ پینے والوں میں اس ٹائم کا واجب عمل ہے یہ کہ آپ کو عملن کسی بھی طرح سے مدد کرنی ہے تو کمز کم یار ایک گھنٹے کی بات ہے ایک واک ہے آپ جائیں اس میں پورا من واک میں شریک ہو اور جا کے اپنی حاضری لگا کے بس چلے جائیں یار فلم پہ آپ تین تین گھنٹے لگا دیتے ہیں اللہ ماف کرے کسی اور ایکٹیویٹی میں ٹرافک میں پھسے گھنٹا گزر جاتا ہے آپ کا پیسی گھل جاتے جاتے تو یہ اہمیت صرف جاگر کرنی بہت ضروری ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہو رہا صرف آپ کو اللہ کے ہاں سلخل ہون ہے کہ بھئی میں گیا تھا میں نے جا کے پروٹیسٹ میں کل تو جہاد میں کیا جائیں گے اگر یہ ایک ریلی میں نہیں جا سکتے باتیں تو بڑی بڑی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاد بڑی دور کی بات ہے اور آپ کے وہ جہادی جذبات تو بڑی دور ہیں آپ کم از کم ایک ٹریلر کے طور پہ اپنے نفس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک پروٹیسٹ ہے اس میں جائیں اپنی حاضری لگوا کے بتائیں کہ بھئی میں تاؤد کے خلاف ہوں میں اپریشن کے خلاف ہوں اور ادھر بس اس میں یہ ہے کہ جو لاہور میں نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ اسلام آباد آپ اپنے قزن کو کہیں گے یا دعوت میری طرف سے میری طرف سے بھی گھنٹا جانا ہے تم نے سمجھے کیسے کریں انکریج کریں رشتہ داروں کو انکریج کریں لیکن ایک تعداد شو کریں یار میں حیران ہو رہا ہوں یوکے کی تعداد دیکھیں کم از کم اب لاہور کی عبادی اور پورے یوکے کی اتنی نہیں بنتی اور لاہور کے اندر کم از کم اب یوکے سے تو بڑا پروٹیسٹ ہونا چاہیے یا امریکہ سے تو بڑا کم از کم یا کیا بچوں کے ساتھ لے کے جائیں مطلب اس دن بچے بھی لیں اپنی وائف کے ساتھ لیں سارے جائیں وہ فل فیملی ایک جائے بس اپنی حاصلی لگائے بچوں میں بھی شعور بیدار کریں اس کا کہ بیٹا اس لیے ہم ادھر آئے تاکہ ان میں بھی غیرت کے جراسیم نہیں کیونکہ ہم سے زیادہ ان کو چاہیے ہوگی مستقبل میں بلکل ایسا ہی ہے جی لہور میں کم از کم جو لوگ ہیں وہ ضرور نکلیں اور کوشش کریں اگر آپ لہور میں نہیں ہیں تو پھرے دوستوں کو وہاں پہ بھیجیں اور اندگرد کے شہروں میں جو لوگ موجود ہیں کچھ نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو جانا چاہیے امید ہے کہ لوگ نکلیں گے اور پاکستان سے ایک واضح میسج جائے گا کہ پاکستانی جو ہیں وہ کدھر کڑے ہیں اس ویڈیو کو ٹیگ کریں سارے اور اس کو اپنا فرض سمجھ کہ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں میکسیمم میری ریکویسٹ ہے جتنے میرے فالورز ہیں جو تھوڑی بہت عزت دیتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے نہیں بھی دیتے تو مسلمان ہونے کے ناتے ایک اچھا کاز ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو ٹیگ کریں سارے ایک دوسرے کو گروپس کے اسٹیٹس پہ لگائیں اور اس کو میکسیمم شیئر کریں پلیز یہ میری نا اس پہ بھی لائن لکھیں کہ اس کو لازمی ٹیگ میں لگائیں کہ اس کو شیئر کریں یہ واجب ہے اس وقت اس وقت واجب عمل ہے بلکل ٹھیک ہے اسلام علی صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب دک کے لیے اللہ حافظ